اسلام علیکم کیسے آپ سب مجھومی دے ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سوں گے لپاک آپ کو خوش شکرم اور آباد رکھیں آج آپ کے لئے لکھ رہی ہوں بہت ہی مزددار سے دو بسکٹس کی ریسپی جن کو بہت آسان طریقے سے اور بغیر اون کے آج ہم گھر پہ بنائیں گے نہ کسی مشین کی ضرورت ہے نہ ہی کسی فینسی کٹر کی بلکہ بہت سادہ اور آسان طریقے سے بغیر اون کے کڑھائی میں ہم یہ دونوں بسکٹس آپ کو بنانا بتائیں گے سب سے پہلے بنا رہے ہیں زیرب اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بنوایا بن بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے بٹر یعنی کے مکھن یہ انسالٹڈ بٹر ہے اس لیے وائٹ کلر کا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ایک چوتھائی کپ ایک چوتھائی کپ ہی میں نے پسی ہوئی چینی لی ہے اس میں آپ موٹی چینی مت ڈالیے گا کوئی ڈزولو نہیں ہوگی آپ کسی بھی گرائنڈر میں چینی کو گھر میں ہی پیس لیجے گا اور پھر وہ ہی لیجے گا اتنی ہم وزن جتنا کہ آپ نے بٹر لیا ہے اب میں ان کو بہت اچھے سے مکس کروں گی کہ جو چینی ہے وہ بہت اچھی سے حل ہو جائے اس مکھن کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے ایک انڈا زردی اور سفیدی دونوں یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے میں مکس کر دوں گی یہاں میں نے بٹر لیا ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہو تو آپ اس کی جگہ گھی بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی رزلٹ بہت اچھا ہاتا ہے یہ تینوں چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی بیکنگ پاوڈر 1 ٹی سپون آپ اس میں بیکنگ سوڈا اس دمال نہیں کر سکتے وہ اس سے آپ کے جو بسکٹیں وہ بکھر جائیں گے تو جو کیک میں ڈالنے والا بیکنگ پاوڈر ہوتا ہے وہ ہی ہی اس کیجئے گا 1 ٹی سپون تھوڑا سا اس میں جائے گا سولٹ تقریباً 1 ٹی سپون یا اس سے بھی کم اور اس کے ساتھ ہی جائے گا سفید زیرا کیونکہ ہم زیرا بسکٹ بنا رہے ہیں تو ہم نے آدھا ٹی سپون سفید زیرا اس میں شامل کیا ہے اور اب میں ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لوں گے یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں ایک جان ہو جائے ان کو اتنا مکس کرنا ہے اب میں نے لیا ہے ایک کب بھر کے فلار فلار جو ہے وہ ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے میدہ یہ ریگولر میدہ ہے اس کو چھان کر ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے کیونکہ اگر ایک ساتھ ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں گھٹلیاں بن جائیں اور آپ کی جو بسکٹ ہے وہ کرنچی اور سمودھ تھا بنے اسی لئے ہم ان کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں میں آہستہ آہستہ اس کو چھانتی جا رہی ہوں اور اس کو ایک چمچیاہ سوچلا کی مدد سے آپ مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکل اس طریقے سے یہ بسکٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں بنچ جاتے ہیں بس کوئی بہنت نہیں لگتی کسی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اور اب میں اپنے ہاتھ کی مدد سے اس ڈو کو گوننا شروع کروں گی بلکل ایسے جیسے آپ آہوٹی یا پراتو وغیرہ کا آٹا گونتے ہیں اور آپ یقین مانے یہ اتنا سوفٹ آٹا گونتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا یہ بہت سوفٹ سائٹ دو تھے یار ہوگا یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تھوڑا سابس اس میں محنت کریں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ کہ یہ اچھے سے آپ اس میں مکس ہو جائیں بس اس طرح سے جیسے آپ نورمل آٹا گونتے ہیں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اسی طرح سے آپ اس کو گون لیجے اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی پریس کر دیجے آپ اس کو رکھ دیں گے ہم تقریباً 15 منٹ کے لیے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں 15 منٹ ہو گیا تھے اور یہ میں نے آٹا نکال لیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا سمودھ ہو گیا ہے اور اب بس یہ بیلنے کے لیے بلکل تیار ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر میں نے ایک پیزا ٹری ہے جس کو گریز کر کے رکھ لیا ہے میں نے اس کو بٹر سے بخواد اچھی طرح پرش سے گریز کر لیا تھا اگر آپ بٹر سے نہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو گھی بھی لگا سکتے ہیں بس اس کو مقصد یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی چکنائی ہم لگا دیں تاکہ ہماری بسکٹیں وہ چپ کرنے اچھا اب میں نے یہاں پر لیا ہے بٹر پیپر اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہو تو جو پلاسٹک کے شاپنگ بیکس داتے ہیں آم طور پر گھروں میں آپ ان کو کاٹ کر وہ تھہلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس کپڑے پیک کرنے والی پلاسٹک کی جو تھہلیاں ہوتی ہے وہ ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اس کو میں نے چاکور کاٹ لیا ہے اور ایک نیچے اور ایک اوپر رکھے میں اس کو بیلنا شروع کروں گی اس طرح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی سلیب یا جو بھی آپ کی ورکنگ سرفس ہے اس کے ساتھ یہ چپ کریں گے نہیں اب میں نے اس کو آدھا تقریباً بیل لیا تھا اور مجھے لگا کہ اس میں تھوڑا سا زیرہ اور ہونا چاہیے کیونکہ مو میں آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے میں نے تھوڑا سا زیرہ اور سپیٹ کر لیا ہے مگر یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں اب میں اس کو دوبارہ سے کور کر کے اور بیل رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے سائیڈ اس کی چینج کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی دفعہ میں ہم زیادہ بسکٹ بنائیں اور تھوڑی سی بڑی روٹی میں اس کی بیل ہوں تاکہ ہم زیادہ بسکٹ بنا سکیں بس اس کو آپ پھل کے ہاتھ سے اس طرح پھیلالیں گے اور اس کی جو موٹائی ہے وہ زیادہ نہیں رکھئے گا کیونکہ ہم نے کیونکہ اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے تو بیکنگ پاوڈر ڈالنے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا رائز ہوں گے تو آپ ان کو پتلا ہی بیلیے گا نہ بہت زیادہ پتلا نہ بہت زیادہ موٹا بلکل جیسے بیکری سے بسکٹ آتے ہیں اس کی موٹائی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس کو بیل سکتے ہیں اب یہاں میں کٹر لے رہی ہوں بسکٹ کٹنے کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس طرح سے کسی کی بوٹل کا ڈھکن بھی آپ لے سکتے ہیں اس سے بھی بہت حرام سے کٹ جائیں گے اب بس میں کٹر کو ڈکتی جا رہی ہوں اور اس کو پریس کرتی جا رہی ہوں اور بہت حرام سے یہ اس طرح سے ہمارے بسکٹ کٹ جائیں گے اور اب آپ دیکھیں گا کہ بٹر پیپر پہ کیونکہ میں نے یہ بسکٹ بے لیں تو یہ دیکھیں ان کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی خود ہی بہت حرام سے نکال آئے اگر آپ اس کو سلیپ پہ بے لیں گے یا کسی چکے پر بے لیں گے تو یہ جو بسکٹ ہے نا اس کی ڈو اس کے ساتھ چپک جائے گی اور آپ کو اٹھانا مشکل ہوگا اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بٹر پیپر یا کسی پلاسٹک ریپ یا کسی تھیلی کے اوپر اس کو بے لیں تاکہ آپ کو نکالنے میں پریشانی نہیں ہو اور اس طرح سے ان کی شیپ بھی خراب نہیں ہوگی بہت آسانی سے نکال آئے گے یہ اس طرح سے میں نے نکال کے رکھ لیں اور اب یہ جو میں نے پیزا ٹری لی تھی اور اس پر تھوڑا سا مکھن لگا لیا تھا میں اس کے اوپر اس کو سٹ کر کے رکھنا شروع کر دوں گی تھوڑا تھوڑا سا آپ فاصلے پہ رکھئے گا بلکل چپکا کے نہیں رکھئے گا اور اب یہ جو باقی کی روٹی ہے اس میں سے بھی میں بسکٹ سٹ کر کے نکال لوں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت پرفیکٹ شیپ نکال رہی ہے کیونکہ میں ایک ہی جو کٹہ رہے وہ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کیپ سے لیں گے تو آپ سارے بسکٹ ایک ہی کیپ سے استعمال کر کے کاٹیے گا تاکہ بلکل سیم سائز کے ہو اور یہ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ یہ ہمارے بسکٹ سٹ کر گئے ہیں اور اب ان تمام کو میں اسی طرح سے اس ٹری میں سٹ کر دوں گی یہ دیکھیں سٹ ہو گئی ہے اور اب یہ جو بچی ویڈو ہے یہ بلکل بھی زائیہ نہیں ہوگی میں اس کو دوبارہ سے ایک پیڑا اس کا بناوں گی دوبارہ سے کھٹا کروں گی اور ان کو دوبارہ بیلوں گی اس طرح سے جب تک کہ یہ بلکل سارے بسکٹ بننی جاتے تمام دو استعمال نہیں ہو جاتی ہم اس کو دوبارہ سے بیلتے رہیں گے اب یہاں میں نے ایک کڑھائی رک دی تھی چولے پہ پہلے سے پانچ چی منٹ پہلے گرم ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں جس کا سراغ تھا اس کو بھی میں نے اس طرح سے بند کر لیا تاکہ ہیٹ بلکل بھی باہر نہیں نکلے اور ایک جالی سٹین میں نے رکھ دیا ہے اور یہ اچھے سے گرم ہو گئے یہ کڑھائی اب میں یہ جو بسکٹ والی ٹری ہے اس پہ رکھے اس کو بلکل اچھے سے پریس کر کے بند کر دوں گی اور پچیس منٹ کے لیے آپ ان بسکٹ کو رکھے بلکل بھول جائیے گا پچیس منٹ تک بلکل بھی نہیں کھولیے گا اور آنچ کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں پہلے آپ پانچ منٹ جو ہے تھوڑا میڈیم فلم پیس کو کوک کریں گے اور پھر بلکل دھیمی آنچ کر دیجئے کہ جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے باقی کے بیس منٹ ہم دم والی آنچ میں ان بسکٹ کو پکائیں گے اور آپ یقین مانیں یہ اتنے خستہ بنتے ہیں اور ان کا اتنا کلر بھی اتنا خوبصورت آتا ہے بلکل جیسے یہ آون میں بیک ہوئے ہیں چلتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف جو کہ آج ہم صرف آٹے سے بنائیں گے میدے کے بغیر یہ بسکٹ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں بچوں کے لئے بہت زیادہ مزیدار ان کے لگتے بھی ہیں اور ان کے لئے صیحت بخش بھی ہوتے ہیں آپ یہ بہت سارے بنا کر گھر میں رکھ سکتے ہیں آج کل سردیوں کے دن ہیں بچوں کو زیادہ زیادہ بھوک لگتی ہے تو جب بھی انہیں ہلکی پھلکی بھوک محسوس ہو آپ یہ بسکٹ ان کو چاہے یا دودھ کے ساتھ دے بہت ہی خوشی کے ساتھ وہ یہ کھانا پسند کریں گے اور بڑے بھی اس کو کافی یا چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بول لے لیا ہے اور اس میں ہم لیں گے ہوں کا آٹا ایک کپ کے تین حصے یعنی کہ ایک کپ کے چار حصے اگر ہم کریں تو اس میں سے تین حصے ہمیں لینا ہے گے ہوں کا آٹا اور ایک حصہ ہم لیں گے بیسن یعنی کہ ایک چوتھائی کپ ہمیں بیسن کی یہاں پر ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس بیسن نہ ہو تو آپ اس کی جگہ کون فارب ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے بسکٹ بہت ہی خستہ اور کرنچی بن کر ریڈی ہوں گے لیکن بیسن سے آپ کے بسکٹ میں ایک سودھا پاند آئے گا اور وہ سوندھے بند سے آپ کے بسکٹ بہت اچھے لگیں گے اور ہیلدی بھی ہو جائیں گے اب ہم نے شامل کی ہے آدھا کپ اس میں پسی ہوئی چینی گھر کی پسی ہوئی چینی ہے ایک چھٹکی ہم نے ڈال دیا ہے نمک اور ہمیں یہاں ضرورت پڑے گی آدھا کپ گھی کی لیکن میں نے تھوڑا سا گھی ایکسٹر رکھا ہے کیوں میں آگیا آپ کو ویڈیو میں بتاتی ہوں اب یہ آدھا کپ پورا گھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کا ڈو بنانا شروع کریں گے اچھا ایکسٹر گھی میں نے اس لئے رکھا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو ڈو ہے وہ سوفٹ نہیں ہے اور ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ مزید اس میں تھوڑا سا ایک دیو ٹیبل سپون گھی اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن دودھ یا پانی کچھ بھی شامل نہیں کیجے گا ورنہ آپ کی بسکٹس کا فلیور بھی خراب ہو جائے گا اور وہ ٹوٹنے اور بکھڑنے لگیں گے تو یہ گھی کی مدد سے ہی آپ اس کو بنائیں گے اس لئے میں نے یہاں پر ایکسٹر گھی آپ کو دکھانے کے لئے رکھا ہے اس سے تین منٹ آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو ڈو ہے اس کا آٹا جو ہے واپس میں جمنا شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ڈو کیسا بن رہا ہے آپ کا ڈو بہت ہی سوفٹ سا اور ملائم سا ریڈی ہونا چاہیے سخت نہیں ہونا چاہیے سخت ہو رہا ہو تب بھی آپ ایک سے دو ٹیبل سپون گھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا ڈو اسی آدھا کپ میں بہت اچھا ریڈی ہو گیا تھا اور بہت سوفٹ تھا تو یہ ایکسٹرگی میں یہاں سے ہٹا کر رکھنی ہوں اب تھوڑی سی محنت کریں گے اس میں تاکہ یہ ہمارا جو ڈو ہے تھوڑا سا سمودھ ہو جائے اور اب دیکھیں اس طرح سے جب یہ بلکل سمودھ ہو جائے گا تب آپ اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے دس سے پندرہ مرٹ کے لئے تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے کور کرنے کے لئے آپ کسی بھی شیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں نہ ہو تو آپ پلیٹ یا ڈھکن سے ڈھکر بھی رکھ سکتے ہیں تقریباً پندرہ من بعد ہم نے اس کو دیکھا تو یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا سیٹ ہو گیا تھا اچھا آج کی ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں اون کے بغیر تو اون کے بغیر بنانے کے لئے میں نے کڑھائی پہلے سے ہی چولے پر رکھ دی تھی تاکہ وہ اچھی سی گرم ہو جائے اور جالی سچائن لگا دیا تھا اب یہاں دیکھیں اس کو ایک جیسا بنانے کے لئے ایک سائز کا بنانے کے لئے میں نے ایک سپون لے لیا ہے میجرنگ سپون اور اس کی مدد سے میں یہاں پر اس کو شیپ دے لوں گی اس ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لئے نہ تو آپ کو انڈے کی ضرورت پڑتی ہے نہ مکھن کی نہ اون کی اور نہ ہی کسی کوکی کٹر کی دیکھیں آپ میں نے ہتیلی پر اس کا اچھا سا شیپ دے لیا ہے آپ چاہیں تو اسے سادے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ان کو مزید دلکش بنانے کے لئے میں چھوڑی کی مدد سے ہلکی ہلکی کٹ اس پر لگاؤں گی آپ جیسے چاہیں شیپ دے سکتے ہیں جو چاہیں دیزائن بنا سکتے ہیں آپ اپنے بوس خود ہیں اپنی creativity کے حساب سے اپنی چیزوں کو manage کیا کیجئے لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک سمپل سا دیزائن بنا کر بتا رہی ہوں جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے جب یہ ہوکی بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو بہت دلکش لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے مزیدار سب اس کٹ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک ٹریٹ میں رکھ لوں گی اور آپ کو ایک اور ککی اس طرح سے بنانا بتاؤں گی یہ دیکھیں اس کو میں سائٹ پر رکھ دوں گی اور دوسرے ککی بنانے کے لیے میں نے وہی measuring spoon استعمال کیا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے جو کہ میں نے پہلے استعمال کیا تھا آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی measurement لے سکتے ہیں چھوٹے سائز کے بنانا چاہیں بڑے بنانا چاہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ دیکھیں میں نے وہی طریقے اختیار کیا ہے دوبارہ سے اسی طرح سے measurement کر کے میں نے اس کا ڈو لیا ہے اور ہاتھوں کی ہی مدد سے بغیر کسی مزید چیز کے میں اس کو شیف دے لوں گی آپ اس کو چاکور گول جو دل چاہے شیف دے لیں جو آپ کو پسند ہو جو آپ کو اچھا لگے کچھ ہی سیکنڈ میں یہ دیکھیں اس کی شیف بن جاتی ہے اور اب آپ اس کو جیسے چاہیں ڈیکوریٹ کر لیں جو چاہیں اس پر ڈیزائن بنالیں میں نے کیونکہ وہ ڈیزائن پہلے بنا لیا تھا وہ ہی میں دوبارہ بنا رہی ہوں اور اسی طرح سے میں اپنے سارے cookies جائیں وہ ریڈی کر لوں گی اب ایک پلیٹ میں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارا جو آپ تھال میں پلیٹ میں گرا دیں کورٹن سے لگائیں گے تو ویس نہیں ہوگا آپ کڑھائی جو ہے ماری بلکل گرم ہو گئی تھی وہ والی جو پلیٹ ہے میں نے اس میں لگ دی ہے اور اس کو میں کور کر دوں گی اور پندرہ سے بیس منٹ میں بلکل ہلکی آنچ میں ہم اس کو کوک کریں گے اور بہت ہی شاندار سے cookies اور بسکٹس آپ کے کھر میں ہی بن کر ریڈی ہو جائیں گے بینا بن کے بینا بٹر کے اور بغیر کسی cookie کٹر کے اور یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ سے اتنی لا جواب خوش ہو میرے پورے کھر میں پھیلی ہوئی ہے آپ بنائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت مزا آئے گا اور پہلی دفعہ میں انشاءاللہ آپ کی بلکل پرفیکٹ ریسپی بن کر ریڈی ہوگی بیس منٹ میں کتنے شاندار بسکٹ ریڈی ہو گئے تھے اب میں ان کو نکال کر لوں گی ایک ٹپ اور دیتی چلوں آپ کو کہ جب یہ گرم گرم ہو تو ان کو بلکل ہاتھ من لگائیے گا جب یہ روم ٹیمپریچر پر تھنڈے ہو جائے گا اس کے بعد ان کو تھال سے یا پلیٹ سے نکالی گا ورنہ یہ ٹوٹنے اور بکھرنے لگیں گے آپ نے دیکھا کتنے سادہ اور آسان دریقے سے یہ بہت سارے تھال بھر کر بسکٹ چیز ہیں وہ آپ کے گھر پر ریڈی ہو گئے اور آپ بہت آسانی سے دعا میں یاد دیکھیں اللہ حافظ